بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبے سے آئی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو ایک خبر سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے جی کوئی پردیسی بھائی یہاں پر ایسا اس کے ساتھ واقعہ پیش آئے اگر یعنی کہ اکامہ گم ہو جائے حال ہی میں میں ایک بندے کو جانتا ہوں اس کا پورا پرسی گم ہو گیا تھا جس میں رخصہ بھی تھا لائسنس بھی یعنی کہ اور اکامہ بھی تھا اور ساتھ میں وہ رکھا تھا تین ہزار ریال اور پانسو درہم بھی اس میں مجود تھے جو کہ دبائی کے رستے وہ سعودی ریبے میں انٹر ہو چکا تھا تو میری اس سے گفش اپ ہوئی تو مجھ کے بتا رکھا تھا کہ یار میرے ساتھ ایسا بھی ہو چکا ہے تو نہیں ملا گم ہو گیا اکامہ کے مطلق ہم بات کریں گے اگر آپ کا اکامہ گم ہو جاتا ہے تو آپ بھائی اسے ایک ہزار ریال کے طور پر دوبارہ سے نکلوا سکتے ہیں بشارتہ کہ آپ کے قریب ترین وہ آپ سے تھوڑے زائد پیسے لے لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا اکامہ رینیو نکال دیتے ہیں اچھا اکثر بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو پتہ ہی پانچ سال کی کوپی آ رہی ہے اکامہ کے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لائف ٹائم کی بھی یہ بھی آ جائے گی تو آپ پیسے دیں گے الیکٹرانک طور پر رینیو کریں گے اکامہ وہ ہی چلتا رہے گا تو اگر آپ کی وہ کوپی جو اکامہ کی یعنی کہ وہ گھوم ہو جاتی ہے تو اس وقت نکالنے کے لیے ایک ہزار ریال لگتا ہے جی آپ اس کو دوبارہ سے نکلوا سکتے ہیں اگر اکامہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا اکامہ گھوم ہو گیا ہے آپ نے قریب ترین پولیس سٹیشن میں یعنی شورتہ کھانے میں رپٹ بھی درج نہیں کروائی ہے ویسے ہی گھومیں جا رہے ہیں جو پیسے ہوں گے تو بنوالوں گا میرا اکامہ تو بنا ہوا ہے مجھے کونسی مشکل ہے تو اس چیز کے اوپر جب آپ پکڑے گئے تو آپ کو دس ہزار ریال کا فائن ہو سکتا ہے آپ کے پاس اکامہ ہی موجود نہیں ہے چاہے آپ کا اکامہ بھائی لگا ہو یعنی کہ باقی ہو ابھی تین چار ماہ چھ ماہ وہ پھر بھی آپ کو دس ہزار ریال کا فائن کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ کے پاس اکامہ کیوں نہیں ہے تمہارا اکامہ کدھر ہے آپ ان کو بولیں کہ میرا اکامہ گھوم ہو گیا یہاں علی بابا نے چھین لیا مجھ سے چور لے گیا تو وہ بولیں گے کہ میری اس کی رپٹ درج کروائیں کسی شورتہ خانہ میں دکھاؤ کدھر ہے تو رپٹ درج کروائیں اسی ٹیم اپنے پاس جو کافی وغیرہ دیں رکھیں اس کے بعد اپنا اکامہ رینیو یعنی کہ اس کی کافی نکارنے وہ بیسٹ آپ کے لئے